لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید انبیائی والمرسلین حضرت عبداللہ بن زبیر کے زمن میں ہم یہاں تک پونچے تھے کہ مکہ والوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لیا یزید کو جب ان حالات کا علم ہوا تو وہ سخت غضبناک ہوا اور بھرے دربار میں اعلان کیا کہ والد مرہوم نے اپنی وسیعت میں کہا تھا کہ عبداللہ بن زبیر خلافت کا دعویٰ کرے گا مجھے بھی حکومت کی قسم ہے میں اس کی گردن میں رسی ڈال کر دمشق منگواؤں گا یزید کہنے کو تو یہ الفاظ کہ گیا لیکن بعد میں سوچائی کہ عبداللہ بن زبیر بڑے محتاط ہیں وہ امام حسین کی طرح تنہا کوفے کی طرف نہیں روانہ ہوں گے تو میرے پھندے میں کیسے آئیں گے یہ سوچ کر اس بدبخت نے کیا کیا کہ ایک نیا لباس بنایا وہ لباس ایسے بنایا کہ اس کے ساتھ ایک زنجیر بھی بنائی جو اس لباس کے ساتھ لگی ہوئی تھی اور ولید بن عطبہ جو حاکم مدینہ کے پاس یہ حکم دے کر بھیجا کہ فوراں مکہ جاؤ اور عبداللہ بن زبیر کو یہ کپڑے پہنا کر اور یہ زنجیر سے اس کو باندھ کر میرے پاس بھیج دو ولید بن عطبہ نے ایک سفارت ترتیب دی اور اسے مناسب ہدایات دیکھ کر مکہ بھیج دیا سفیروں نے عبداللہ بن زبیر کے پاس حاضر ہو کر کہا کہ امیر المومنین یزید بن معاویہ آپ کو عزت و احترام کے ساتھ دمشق بلاتے ہیں عبداللہ بن زبیر بڑے دور اندیش تھے انہوں نے ان لوگوں کی باتوں سے سازش کی بوسونگ لی اور ان کی درخواست کو پا استحقار سے ٹھکرا دیا ایک روایت میں کہ سفارت کا رئیس عبداللہ بن زبیر کا چھوٹا بھائی عمر بن زبیر تھا عبداللہ نے اسے بن عمیہ کی اطاعت کرنے اور ان یعنی عبداللہ کی خلاف سازش میں شریک ہونے کے جرم میں پکڑ کر قتل کر ڈالا ولید بن عطبہ موقع کی تلاش میں رہنے لگا کہ کسی طرح عبداللہ بن زبیر کو گرفتار کیا جائے سو چنانچہ سکسٹی ون ہجری میں وہ حج کے لیے ایک مضبوط جمعیت کے ساتھ مکہ آیا عبداللہ بن زبیر بھی غافل نہ تھے انہوں نے اپنے آدمیوں کے ساتھ عمارت حج کا علم الگ نصب کیا اسی طرح بن عمیہ نے ولید بن عطبہ اور اہل مکہ نے عبداللہ بن زبیر کی عمارت میں جدہ جدہ حج کیا اور کسی ناخشگوار واقعے کی نوبت نہیں آئی حج کے بعد ولید بن عطبہ سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے عبداللہ بن زبیر نے ایک ترکیب سوچی انہوں نے یزید کو ایک خط لکھا کہ ولید گو تیرا چچے کا لڑکا ہے ابن عم ہے لیکن ہے بڑا احمق اور اپنی حماقت کے اسے کاموں کو برباد کر رہا ہے بہتر یہ ہے کہ کسی نرم دل حاکم کو مدینے بھیجو تاکہ انسار مدینہ مسیبت سے نجات پائیں عبداللہ بن زبیر نے ولید کے بارے میں جو کچھ الفاظ یزید کو لکھے وہ سب کے سب صداقت پر مبنی تھے اس نے مدینے آکر اشراف انسار سے بڑا نازبہ سلوک کیا تھا اس شخص نے جس کے بارے میں میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں ولید بن عدبہ بہرحال یزید کو ابن زبیر کا خط ملا تو وہ جی میں خوش ہوا کہ ابن زبیر میرے خیر اندیش ہیں اور مجھے اچھا مشورہ دیتے ہیں یزید کا اس مشورے کو خیر اندیشی پر محمول کرنے کا باعث یہ تھا کہ اس سے پہلے مروان بن حکم بھی ولید بن عدبہ کے متعلق ایسی ہی رائے کا اظہار کر چکا تھا یزید نے فوراً ولید بن عدبہ کو معذول کر دیا اور اس کی جگہ عثمان بن محمد بن ابو سفیان کو مدینہ کا حاکم بنا کر بھیج دیا عثمان بن محمد محرم کی سکسٹی ٹو ہجری میں مدینہ کا حاکم مقرر ہوا یہ ایک نہائیت ہی کاہل اور آرام طلب آدمی تھا اس نے مدینہ پہنچ کر شراب پینی شروع کر دی اہل مدینہ سخت بدل ہوئے اور ہر طرف بنو میہ اور ان کے عمال کے خلاف چیمگویاں ہونے لگیں عثمان بن محمد نے اہل مدینہ کی تعلیف قلب کے لیے دس شرفائے مدینہ کا ایک وفد منتخب کر کے یزید کے پاس دمشق روانہ کیا اس وفد میں منظر بن زبیر عبداللہ بن ہنزلہ اور عبداللہ بن ابی عمر بن حفظ یہ بڑے بڑے لوگ اس میں تھے یہ لوگ دمشق پہنچے تو یزید نے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا اور ان کی حد سے زیادہ خاطر مدارت کی اچھا ساتھی ساتھ میں بتا دوں یہ عبداللہ ابن ہنزلہ کون ہے آپ کو اگر یاد ہوگا سیرت نبی میں حضرت ہنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ جو غسیل ملائکہ ہیں جن کا غسل فرشتوں نے دیا تھا کہ جب ان کی بیوی نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گوشت گزار یہ بات کی کہ جب آپ نکلے ہیں غزوے کے لیے تو اس وقت انہیں غسل کی ضرورت تھی لیکن آپ کے حکم کی تعمیل میں یہ نکل کھڑے ہوئے تو ان کو چونکہ شہید کو تو غسل دیا نہیں جاتا لیکن ان پر غسل جنابت ہے اس لیے آپ جو ہے انہیں غسل جنابت دیں تو جو ہے جب صحابہ اکرام نے ان تک اپروچ کیا تو ان کے سر سے جو بال تھے اس سے پانی آل ریڈی ٹپک رہا تھا تو اسی لیے جو ہے حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آئے تو حضور نے کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو میرے اس صحابی کو فرشتوں نے غسل دیا ہے تو اسی لیے یہ غسیل ملائکہ کے نام سے مشہور ہوئے سبحان اللہ تو وہ جب اپنی بیوی سے اس رات ملے تو اس ملنے کے نتیجے میں جو بیٹا پیدا ہوا وہ عبداللہ اس کا نام رکھا گیا تو یہ وہی عبداللہ بن حنزلہ ہیں تو بہرحال یہ دمشق گئے جب وہ چلنے لگے تو منظر بن زبیر اور عبداللہ بن حنزلہ کو ایک ایک لاکھ اور دوسرے عراقین نے وقت کو دس دس ہزار کے نظرانے پیش کیے گئے عبداللہ بن حنزلہ کے آٹھ بیٹے تھے یزید نے ان کے لیے بھی دس دس ہزار درہم بھیجوائے لیکن ان ساری باتوں کے باوجود یہ لوگ دمشق سے بہت بدل اور کوئی اچھا امپریشن لے کر روانہ نہیں ہوئے کیونکہ انہوں نے وہاں یزید کو رقص و سروط کی محفلیں برپا کرتے اور دوسرے افعال میں مبتلا دیکھا جب وہ مدینہ پہنچے تو لوگ ان کے پاس دمشق کے حالات دریافت کرنے آئے وفد کے عراقین نہائیت راست باز اور نڈر تھے انہوں نے کوئی لگی لپٹی بات نہیں کی انہوں نے سیدھا سیدھا کہا یزید نے دنیا اختیار کر لی اور دین کوئی اکثر چھوڑ دیا ہے وہ ہر وقت لہو لعب میں مصروف رہتا ہے اور بدکار لوگوں کو اس نے اپنا مساحب بنا رکھا ہے ایسا شخص ہرگز منصب خلافت پر فائز ہونے کے قابل نہیں اہل مدینہ نے کہا ہم نے سنا ہے کہ آپ نے یزید سے کافی نقط عطیات بھی قبول کیے ہیں حضرت عبداللہ بن ہنزلہ نے جواب دیا بے شک ہم نے یہ عطیات اس لیے قبول کیے ہیں کہ ہم میں اس کے مقابلے کی طاقت نہ تھی اب ہم اس فاسق و فاجر کی بیعت توڑتے ہیں اور اس کی دی ہوئی رقم اسی کے خلاف جہاد کی تیاری میں صرف کریں گے دمشق کے حالات سن کر اہل مدینہ میں حیجان ہو گیا اور انہوں نے یزید کی خلافت و حکومت سے انکار کر کہ عبداللہ بن ہنزلہ کو اپنا مقامی امیر منتخب کر لیا یزید کو جب مدینہ کے حالات کا علم ہوا تو اس نے نومان بن بشیر انساری کو چند دوسرے معززین شام کے ساتھ حجاز روانہ کیا کہ پہلے اہل مدینہ کو سمجھائیں کہ وہ میری خلافت کی مخالفت نہ کریں اور مکہ جا کر پھر عبداللہ بن زبیر کو سمجھائیں اور میری بیعت پر آمادہ کریں اس وقت نے مدینہ پہنچ کر لوگوں سے کہا کہ یزید نے تمہارے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے اور پھر وہ تم سے بہت طاقتور بھی ہے بہتر یہ ہے کہ تم اس کی اطاعت اختیار کر لو اہل مدینہ پر وفد کے پند و نسائے کا الٹا اثر ہوا اور وہ وفد سے بگڑ گئے مدینہ سے ناکام ہو کر یہ وفد مکہ پہنچا اور عبداللہ بن زبیر کو یزید کی بیعت کی ترغیب دی اس وفد کا ایک رکن ابن عباہ تھا ابن زبیر نے اس سے مخاطب ہو کر کہا کہ کیا تمہیں حرم میں خون رجی پسند ہے ابن عباہ نے کہا کہ اگر تم اپنے انکار پر جمع رہے تو مجھے حرم میں خون بہانے سے بھی دریغ نہ ہوگا ابن زبیر نے ایک کبوتر کی طرف اشارہ کیا اور کہا حرم میں تو اللہ نے اس پرندے کے خون کو بھی حرام قرار دیا ہے ابن عدہ نے تیر کا مان میں جوڑ کر کبوتر کی طرف کیا اور زور سے چلایا اے کبوتر کیا تو امیر المومنین یزید کی حکم دولی کرے گا اس کے بعد وہ عبداللہ بن زبیر سے مخاطب ہو کر کہنے لگا ابن زبیر سن لو اگر یہ کبوتر میں اس سوال کے جواب میں ہاں کہتا تو میرا تیر اس کے جگر کے پار ہوتا ابن زبیر سمجھ گئے کہ اس اجڑ شخص سے تقرار فضول ہے اب وہ رئیس وفد نعمان بن بشیر کو تخریہ میں لے گئے اور انہیں نہایت تفصیل سے بتایا کہ برائیوں سے بچنے اور خدا اور رسول کے احکام پر چلنے کے لیے میں دل و جان سے احتمام کرتا ہوں اس کے مقابلے میں یزید احکام شریعت کی کھلم کھلا خلاف پرزی کرتا ہے اور خدا اور اس کے رسول کا خوف اس کے دل سے اٹ گیا ہے اس کے باوجود تم مجھے اس کی بیعت کی طرف بلاتے ہو نعمان بن بشیر صحابی رسول تھے جب یہ نصیحتیں ان کے کان میں پڑیں تو ان کے دل پہ اثر تو ہوا اور انہوں نے کہا تم صحیح کہتے ہو عبداللہ ابن زبیر یزید کو آپ سے کوئی نسبت نہیں آئندہ میں کبھی اس مقصد کے لیے آپ کے پاس نہیں آؤں گا غرض یہ وفد مکہ سے بھی ناکام پھرا اور دمشق پہنچ کر یزید کو بتایا کہ اہل مدینہ اور عبداللہ ابن زبیر کسی صورت میں اطاعت کے لیے تیار نہیں اس وفد کی واپسی کے بعد حجاز میں مکمل انقلاب برپا ہو گیا عبداللہ ابن زبیر نے کھلم کھلا خلافت کا دعویٰ کر دیا مکہ کے لوگوں نے تو ان کے ہاتھ پر پہلے ہی بیعت کر لی تھی اب انہوں نے تہامہ اور حجاز کے دوسرے لوگوں کو اپنی بیعت کی دعوت دی تمام لوگوں نے ان کی آواز پر لبیک کہا اور سارا حجاز یزید کی اطاعت سے منحرف ہو گیا اہل مدینہ تو پہلے ہی یزید کی بیعت توڑ چکے تھے اب انہوں نے عثمان بن محمد اور دوسرے تمام بنو میہ کو جو مدینہ میں موجود تھے مروان بن الحکم کے گھر میں محسور کر دیا ان لوگوں کی تعداد ایک ہزار کے لگ بھگ تھی زیادہ عرصہ محاضرے کی سختیاں برداشت کرنا ان کے لیے ناممکن تھا انہوں نے اپنی حالت زار کی خبر فوراں ایک قاسد کے ذریعے دمشق پہنچائی یزید غصے سے تھررا اٹھا اس نے عبید اللہ بن زیاد والی عراق کو حکم بھیجا کہ فوراں مدینہ پر فوچ کشی کرو ابن زیاد یزید سے خوش نہ تھا کیونکہ قتل حسین کے سلے میں یزید نے اس کی کوئی قدر افضائی نہ کی تھی اس نے معذرت لکھ بھیجی کہ قتل حسین کے بعد اب اہل مدینہ کے خون سے ہاتھ رنگ نہ میرے لیے ممکن نہیں ہے یزید نے اب مسلم بن عقبہ یہ مسلم بن عقبہ عقبہ جو ہیں ان کو بعض لوگوں نے مصرف بن عقبہ بھی کہا ہے بہرحال یہ مسلم بن عقبہ مری ان کو حکم بھیجا کہ وہ فی الفور مدینہ جا کر وہاں کے لوگوں کو میری اطاعت پر مجبور کریں مسلم بن عقبہ ایک نامور جنگجو تھے اگرچہ بڑے ہو گئے تھے اور اکثر بیمار بھی رہتے تھے تام اس کام کے لیے تیار ہو گئے اور مدینہ یہ شخص چل پڑا ہر سپاہی کو تنخواہ کے علاوہ سو دینار انام کا لالج بھی دیا گیا مسلم کی روانگی کے وقت یزید نے اسے ہدایت کی کہ پہلے اہل مدینہ کو اطاعت کی دعوت دینا اور انہیں سرکشی سے باز رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا اگر وہ نہ مانے تو پھر تلوار اٹھانا اور وہ مار مارنا کہ جو ہمیشہ تمہارا شیوائے کار رہی ہے اہل مدینہ کو شکست دینے کے بعد تین دن تک مدینہ کو لوٹنا تین دن کے بعد ہاتھ روک لینا تو معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ یہ وہ حکم تھا جو یزید نے ایسے لگایا ہے جس سے شریعت کی دھجیاں اڑائی ہیں کہ مدینہ جو حرم شریف ہے مدینہ جس کی حرمت میرے پاک نبی نے رکھی ہے اس نے یہاں پہ قتال بھی حلال کیا اور مدینہ کی حرمت کو بھی پامال کیا اور اپنی فوج کو حکم دیا کہ تین دن تک مدینہ کو لوٹنا یعنی تم کون ہوتے ہو اجازت دینے والے اللہ اکبر اللہ اکبر اس ملعون اس خبیص انسان نے دیکھیں کس قسم کی بات اپنے سبے سالار کو لکھ کر بھیجی کہ مدینہ شہر مدینہ شہر کو لوٹنا معاذ اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اس بات کا پر آگے کہتا ہے کہ اس بات کا پورا خیال رکھنا کہ علی بن حسین یعنی کہ امام زین العابدین کو کسی قسم کا گزند نہ پہنچے کیونکہ وہ اس ہنگامے سے علیدہ ہیں اچھ حسین بن نمیر کو اپنا نائب مقرر کر لو اگر تمہاری بیماری بڑھ جائے تو لشکر کی امارت حسین بن نمیر کے سپورت کر دینا اہل مدینہ کو شامی لشکر کی آمد کا حال معلوم ہوا تو انہوں نے بھی جنگ کے لئے تیاری شروع کر دی لوگوں نے عبداللہ بن ہنزلہ سے کہا کہ شامی لشکر کی آمد سے پہلے محسور امبیوں کو قتل کر دینا چاہیے ورنہ جنگ کے وقت یہ لوگ شامی لشکر سے جاملیں گے اور ان کو ہماری دفاعی انتظامات سے خبر کر دیں گے عبداللہ نے آئے شریف ان نفس بزرگ تھے انہوں نے اہل مدینہ کی رائے سے اختلاف کیا اور کہا یہ لوگ تو بے بس ہیں انہیں قتل کرنا جائز نہیں اور پھر ان کا قتل ہمارے لئے کئی بڑے خطرات کا باعث بن سکتا ہے بہتر یہ ہے کہ ان سے غیر جانبداری اور رازداری کا حلفیہ وعدہ لے کر سب کو شہر بدر کر دیا جائے لوگوں نے عبداللہ کی رائے سے اتفاق کیا اور بنو امیہ سے غیر جانبداری اور رازداری کا حلف لے کر انہیں آزاد کر دیا ان لوگ وہ اپنی جانے بچنے کی کوئی امید نہیں تھی اس طرح آزادی مل جانے پر انہیں بہت مسررت ہوئی وادی القرآن کے قریب انہیں مسلم بن عقبہ مل گئے اس نے ان سے اہل مدینہ کی تیاریوں کا حلف پوچھا تو امیوں نے کہا کہ ہم رازداری کا حلف اٹھا چکے اس لئے کچھ نہ بتائیں گے مسلم نے پوچھا کیا تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس نے حلف نہ اٹھایا ہو امیوں نے جواب دیا عبد الملک بن مروان مدینہ میں موجود ہے اس نے نہ حلف اٹھایا ہے اور نہ اہل مدینہ نے اس کو شہر بدر کیا ہے تم اس کو بلا کر پوچھ لو یہ عبد الملک بن مروان وہی آدمی ہیں کہ ایک آت دو روز پہلے میں نے آپ سے ایک قصہ عرص کیا تھا ایک عورت کا ایک لڑکی کا واقعہ جو حجاج بن یوسف کے زمن میں پیش آیا تھا تو اس وقت یہی عبد الملک بن مروان جو ہے وہ امیر المومنین بنا ہوا تھا تو یہ عبد الملک بن مروان جو ہے مروان بن الحقب کا بیٹا ہے اور یہ اس وقت مدینہ میں موجود تھا نہ اس نے حلف اٹھایا نہ شہر بدر کیا تو عبد الملک ان دنوں حضرت سعید بن المسیب فقیح مدینہ کی خدمت میں رہتا تھا اچھا یہ زیادہ تر وقت حصول علم اور زہد و ریاضت کے سوا اور کوئی کام نہ کرتا تھا اہل مدینہ اسے عابد اور زاہد اور طالب علم سمجھتے تھے اس لیے تمام ہنگامے میں اس سے کسی نے تعارض نہ کیا لیکن عبد الملک کو لوگ جس قدر بے ضرر اور سادہ سمجھتے تھے وہ اتنا ہی انتہائی ہوشیار اور خرد مند تھا مسلم من عقبہ نے اسے مدینہ سے بلا کر اور اہل مدینہ کی دفاع انتظامات وغیرہ کے بارے میں اس سے پوچھا عبد الملک نے اسے جزی تفصیلات تک بتا دی کہ ایک ایک جو ڈیٹیل ہوتی نا مایکروسکوپک ڈیٹیلز وہ تک اس کو بتا دی اور ایسے مشورے دیئے کہ مسلم من عقبہ جیسا آدمی جو ہے حیران رہ گیا کہ اس کے مشوروں پر عمل پہرہ ہونے کا اس نے تہیہ کر لیا عبد الملک نے مسلم من عقبہ کو جو مشورے دیئے ان کا خلاصہ کو یوں تھا کہ اے لشکر شام یہاں سے کوچھ کر کے زی نخلا میں قیام کرو دوسرے دن علی صبح مدینہ کی بائیں سمت سے آگے بڑھو پھر واپس پلٹو اور مشرق کی طرف سے یعنی ہرہ کی جانب سے مدینہ میں داخل ہو جاؤ اس طرح سورج کی کرنے جب تمہارے ہتیاروں پر پڑھیں گی تو اہل مدینہ کی آنکھیں خیرہ ہو جائیں گی اچھا ہرہ کیا ہوتا ہے ہرہ جو ہے نا آتش فشان یہ جو لابا والے ماؤنٹنز ہوتے نا آتش فشان تو آتش فشان مادے سے بننے والی چٹانوں کو ہرہ کہتے ہیں مدینہ منورہ سے کچھ فاصلے پر آتش فشانی سے جلے ہوئے سیاہ پتھر اور میدان شروع ہو جاتے ہیں جو شہر کو مشرق مغرب اور جنوب سے گھیرے ہوئے ہیں اور میلوں تک پھیلے ہوئے ہیں ان سب کو ہرہ کہا جاتا ہے اس لئے حدیث شریف میں اور پھر شیرت النبی میں آپ نے سنا ہوگا کہ میں نے کافی دفعہ آپ سے کہا کہ مدینہ اس کے تین طرف ہرات تھے تو یہ وہی ہرات ہے بڑے نوکیلے پتھر ہوتے ہیں لاوے کے نتیجے میں یہ زمین سے باہر آتے ہیں اور ان کے اوپر چلنا بہت محال ہوتا ہے ان کی طرف سے کوئی حملہ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ بڑے نوکیلے پتھریلے پتھر ہوتے ہیں یہ جانور بھی نہیں چل پاتے زخمی ہو جاتے ہیں تو بہرحال ہرہ کی جانب سے اس نے کہا تم ان پر حملہ کرنا مسلم نے اپنی فوج کو اسی طرح حرکت دی اور ہرہ کی طرف سے مدینہ کو گھیر لیا پھر اس نے اہل مدینہ کو پیغام بھیجا کہ تم لوگ شریف ہو بغاوت سے باز آؤ امیر المومنین یزید کی تعاد کرو تمہیں کوئی تکلیف نہیں دی جائے گی بصورت دیگر میری تلوار ایسی مار مارے گی کہ سرکشوں کی سرکشی ختم ہو جائے گی اہل مدینہ نے مسلم کا پیغام پائے استحقار سے ٹھکرا دیا اور کہلا بھیجا کہ اے دشمن خدا تو بیت اللہ پر حملہ کرنے کے ارادہ رکھتا ہے ہمارے جیتے جی یہ ہرگز نہ ہوگا ہم تم کو بے جنگ آگے نہیں بڑھنے دیں گے مسلم بن عقبہ نے تین دن انتظار کرنے کے بعد حرہ کی جانب سے مدینہ پر حملہ کر دیا اہل مدینہ کی قیادت میں حضرت عبداللہ بن حنزلہ انساری کر رہے تھے ان کے ساتھ سب اہل مدینہ لڑنے مرنے کی تیاری میں لگے ہوئے تھے ان میں بی سیوں صحابہ کرام بھی شامل تھے انہوں نے نہائی جرت اور پامردی سے شامی لشکر کا مقابلہ کیا حضرت عبداللہ بن حنزلہ کے آٹھ نو جوان بیٹے تھے ان سب کو انہوں نے ایک ایک کر کے آگے بڑھایا اور وہ سب ایک ایک کر کے داد شجاعت دیتے ہوئے شہید ہو گئے عبداللہ بیٹوں کی شہادت سے مطلق حراسانہ ہوئے اور اقابر قریش و انسار کو ساتھ لے کا شامی لشکر پر اس زور کا حملہ کیا کہ کشتوں کے پشتے الگ گئے این اس وقت جب شامی لشکر کے قدم اکھڑنے کے قریب تھے عبداللہ کو اپنی پشت کی طرف سے تکبیروں کی آواز سنائی دی یہ بنی حارسہ تھے جو اہل مدینہ سے غداری کر کے شامیوں کے ساتھ مل گئے تھے عبداللہ اور ان کے ساتھیوں نے اب بھی حمد نہاری لیکن مسلم من عقبہ کی جنگی مہارت نے اہل مدینہ کو مات دے دی پہلے تو اس نے مدینہ کے نامور بہدروں عبداللہ بن زید بن عاصم فضل بن عباس عبداللہ بن نوفل محمد بن ثابت بن قیس محمد بن عمر بن حضم انساری ان کو گھیرے میں لے کر شہید کر ڈالا پھر اہل مدینہ پر اتنا زبر دست دباؤ ڈالا کہ ان کے قدم اکھڑ گئے اور سینکڑوں لوگ پیچھے ہٹتے ہوئے خندق میں گر کر شہید ہو گئے فتح حاصل کرنے کے بعد یہ فوج مدینہ میں داخل ہوئی اور تین دن تک لوٹ مار اور قتل و غارت کا سلسلہ جاری رکھا اس دوران میں انہوں نے صفاقی اور بربریت کی ایسی مثال قائم کی کہ سانہہ کربلا کا نقشہ قائم ہو گیا مشہور صحابیہ حضرت زینب بن تیبی سلمہ کا ایک لڑکا تو شامی لشکر سے مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوا دوسرا لڑکا خانہ نشین تھا شامی لشکر نے اسے گھر میں داخل ہو کر شہید کر دیا حضرت زینب کے سامنے دونوں لڑکوں کی لاشیں لائے گئیں تو فرمایا مجھ پر دو ہری مسئبت پڑی میرا ایک بیٹا تو سر میدان لڑ کر شہید ہوا لیکن دوسرا خانہ نشین تھا بے بس مظلوم مارا گیا غرق اس طرح شامی لشکر نے سینکڑوں بے گناہوں کو بے دردی سے شہید کر ڈالا خواتین کی بے حرمتی کی اور لوگوں کو لوٹ کر قلاش بنا دیا چوتھے دن مسلم من عقبہ نے قتل عام بند کرنے کا حکم دیا امام زہری رحمت اللہ علیہ کا بیان ہے کہ لڑائی اور قتل عام میں دس ہزار کے قریب عوام اور سات سو شرفائے قریش و انسار شہید ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر مدینہ پہ ایک ایسا بھی وقت آیا ہے اللہ اکبر پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہم انہیں ملعون نہ کہیں کیسے نہ کہیں جو مدینہ کا پاس نہ رکھے جو مدینہ کی حرمت کا خیال نہ کرے اور یہ صفا کی مومنین کے خلاف صحابہ انسار تابعین کے خلاف اللہ اکبر تو مسلم نے اب اعلان کیا کہ جو شخ جدید کی بیعت کرے گا اسے چھوڑ دیا جائے گا اور جو انکار کرے گا پھر اس کو تلوار ٹھیک کرے گی لوگوں نے توعن یا کرہن اتعاد میں یا کراہیت کے ساتھ جدید کی بیعت کر لے یہ افسوسناک واقعہ اٹھائیز الحجہ سکسٹی تھری حجری کو پیش آیا مشہور صحابی حضرت معقل بن سنان ان لوگوں میں سے تھے جو اہل مدینہ کے ساتھ گرفتار ہوئے جب ان کو مسلم بن عقبہ کے سامنے پیش کیا گیا تو سخت پیاسے تھے مسلم نے ان سے کہا معقل پیاسے معلوم ہوتے ہو انہوں نے کہا ہاں مسلم نے حکم دیا کہ ان کو بادام کا شربت پلایا جائے جب پی چکے تو اس نے کہا اب تمہیں کبھی کسی مفرے چیز کی خواہش کرنے کا موقع نہ ملے گا یہ کہہ کر ان کی گردن اڑانے کا حکم دیا جلاد نے فورا ان کا سر کاٹ لیا جلیل القدر صحابی حضرت ابو سعید خدری نے اس ہنگامے میں پہاڑ کی ایک کوہ میں پناہ لی چند دن بعد غار سے اپنے گھر لوٹے تو شامیوں نے گرفتار کیا انہوں نے تعون اور کرہن یزید کی خلافت پر بیعت کر لی تو یوں طبقات ابن سعد اور اسابہ وغیرہ میں یہ واقعہ یوں ہی بیان کیا جاتا ہے سانہہ کربلا کی طرح واقعہ حرہ بھی تاریخ اسلام کا ایک انتہائی علمناک باب ہے بعض مورخین نے یزید کو سانہہ کربلا سے ایک حد تک بری و ذمہ قرار دینے کی کوشش کی ہے لیکن اس طرح کے یزیدی تو ہر زمانے میں پائے جاتے ہیں جو شخص خود اس چیز کا حکم دے وہ بری و ذمہ کیسے ہو سکتا ہے اس نے تو خود مدینے میں فوج کشی کا حکم دیا تھا اور اسی واقعی کی بنا پر بعض علماء امت نے یزید پر لانت کرنے کو جائز قرار دیا ہے ان میں محدث ابن جوزی ہیں علامہ جلال الدین سیوتی ہیں قاضی ابو یعلا ہیں علامہ تفتارانی ہیں اور کئی علماء ہیں جو اس بنا پر یہ جائز سمجھتے ہیں کہ یزید پر لانت کی جا سکتی ہے اور بعض علماء ہیں جو بر بنائے احتیاط یزید پر لانت کو جائز نہیں سمجھتے جیسا کہ امام ابن تیمیہ ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز کی یزید سے نفرت کا حال بھی آپ کو میں بتا دوں عمر بن عبدالعزیز یہ بھی بنو امیہ سے ہیں اور یزید ملعون یہ بھی بنو امیہ سے ہیں تو عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں تو آپ کو پتا ہے کہ لوگ انہیں عمر ثانی کہتے تھے کہ حضرت عمر کا دور خلافت ایک بار پھر زندہ کر دیا عمر بن عبدالعزیز نے تو بہرحال عمر بن عبدالعزیز یزید سے اس قدر نفرت کرتے تھے کہ ایک دفعہ کسی شخص نے ان کے سامنے یزید کو امیر المومنین کہہ دیا تو انہوں نے اس شخص کو بیس کوڑے لگوائے بیس کوڑے تو بہرحال یہ ایک ایسا عمل تھا جو بہت ہی بہت ہی تاریخ میں علمناک باب ہے اور کئی مستنت احادیث ہیں جن کی روز اہل مدینہ کے ساتھ برائی کرنے والے کو جہنمی قرار دیا گیا ہے علامہ ابن عصیر کا بیان ہے کہ ایک دفعہ کسی شخص نے خاجہ حسن بصیر رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا کیا آپ نے بنو میا کے خلاف خروج کی کسی تحریک میں کبھی حصہ نہیں لیا کیا اس سے یہ سمجھا جائے کہ آپ اہل شام سے راضی ہیں انہوں نے جواب دیا خدا اہل شام کو غارت کرے میں ان لوگوں سے کیسے راضی ہو سکتا ہوں جنہوں نے حرم نبی کو حلال کر لیا تین دن تک مدینہ رسول اللہ کے باشندوں کا قتل عام کیا اپنے نبتی اور قبتی سپائیوں کو کھلی چھٹی دی کہ جو چاہیں کر گزریں انہوں نے شریف مسلمان خواتین پر حملے کیے اور کسی حرمت کی حتک کرنے سے گریز نہ کیا پھر کعبے پر خان کعبہ پر حملہ آور ہوئے اس پر پتھر برسائے اور آگ پھینکی ان پر خدا کی لانت ہو ان کا انجام برا ہو واقعہ حرہ کے حالات آپ کے سامنے میں نے رکھیں اس کو جو بھی پڑتا ہے سنتائے حیرت ہوتی ہے کہ اہل شام کی غیرت نے اجٹ قبتی اور نبتی سپائیوں کے ہاتھوں شریف مسلم خواتین کی بے حرمتی کیسے گوارہ کر لی حالانکہ وہ خود مسلمان ہونے کے دعوے دار تھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ محض نام کے مسلمان تھے ورنہ ان کی اسلامی تعلیمات سے کوئی نزبت نہ تھی اپنے اقتدار کے تحفظ اور بقا کے لیے وہ ہر چیز کو جائز سمجھتے تھے انشاءاللہ اگلے درس میں پھر مکہ معظمہ پر یزید کی لشکر کشی کو ڈسکس کریں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکاؤن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں